بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامی ویورز امید ہے آپ پہر ہی سنگی ویورز آج جو رسپی میں آپ کو ساتھ شیئر کرنے چاہیے ہیں وہ ہے اگوانی بیف کڑھائی بہت ہی مزے کی بنتی ہے ویورز اور اس کو بنانے سے پہلے اور اس کے انگریڈنس بتانے سے پہلے سب سے پہلے جن فرنٹ سے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں لائک کر لیں شیئر کر لیں اور بیل کا ایک لازمان پرس کیجئے گا چلیں بیورز اب ہمی سے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بیورز یہاں پہ میں نے جو ہمارا میری انگریڈینٹس وہ بیف ہے یہاں پہ میں نے بیف کا لیا ہے وہ تقریباً آدھا کلو میں نے گوشت لیا ہے بیف کا ساتھ میں بیورز یہاں پہ میں نے تین سے چارج یہ سبس مرچے ہیں ان کو سلائس کر لیا ہے چوب کر لیا ہے ساتھ میں میں نے دو پیاز لیا ہے ان کو گول گول اور ساتھ میں میں نے دو ہی ٹماٹر لیا ہے ان کو بھی میں نے گول گول کٹ لیا ہے ساتھ پیورز یہاں پر میں ٹو ٹیبل سپون جہسو کا دھنیا استعمال کروں گی ٹیبل سپون لال مرچ پاوڈر پیورز لال مرچ پاوڈر یہ اپنی پیورز کو اس کو اپنی پیورز استعمال کریں اب آپ سے دیکھیں ایسا دیپل سپون جہسے ٹو ٹیبل سپون جہسے پیسٹ 1 ٹیبل سپون جہسے پیورز 1 ٹیبل سپون جہسے ہاں پیورز کالی میرچ پاوڈر جیفل جوادری پیورز ساتھ میں اجوائن اور چھوٹی لائچے ہیں یہ اوپشنل ہیں یہ اس لئے کیونکہ یہاں پہ ہم نے کچھ پچے جہاں گوش کی سمیل جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے گوش نہیں کھاتے کہتے ہیں سمیل لاتی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لئے یہاں پہ میں تین چھوٹی لائچے استعمال کروں گی اور ہافٹی اسپونج ہے یہاں پہ اجوائن ہے چلیں اجوائن ہے اب ہم اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے ککر لیا ہے اس میں تقریباً ایک پیالی جو ہے میں نے اورٹ ڈال دیا ہے اب ہم اس میں جو ہے میں یہ اجوائن اور چھوٹی لائچے ہیں ڈال دوں گی اور ہلکا سا ہم اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس میں جو ہے تھوڑا سا اس کا خوشبو آج ہے تھوڑی سی ہم نے جو ہے تقریباً ون سیکنڈ کے لئے ہم نے اس کو تھوڑا سا فرائی کرنا تھا اب اس میں بیورز میں یہ گوش ڈال دیں گے سارا ساتھ میں بیورز میں ادرک لیسن کا پیس ڈال دیں گے بیورز میں ککر اس لئے استعمال کر رہی ہوں اس کو کڑھائی میں بناتی کیونکہ ہم نے گوش کو مکمل طور پر کوپ کرنا ہے تو اس لئے میں کوکر کا استعمال کر رہی ہوں اب اس کو بیورز ہم پکائیں گے تاکہ اس کا جو کلر ہے وہ گوش کا چینج ہو جائے اور ساتھ میں ہم یہ ہلدی پاؤڑر بھی ڈال دیں گے ساتھ finely کردام ساتھ میں توانج یمین جان دل جو مجاورAmرآ اکتھ میں کبгляtu تو پکھ율 دیا پśکہ 5 نیٹ تک پکائیں gے گوشہ جoun کو کوئی ہے اس میں 2APPام پیورز سکہ دھنیا پاوردر 1把 ازیرا پاؤڑر پ پیوروز اس کے اکیرے سے مقصد کریں مکس کریں ایک آدھا گلاس میں پاککا ڈالوں گی اور اس کا ڈھکا لگا دیں گے تاکہ گوشت ہمارا مکمل طور پر پاکچے ہیں گوشت ہمارے میں نے ککر کے اندر اس کو گلا لیا تھا میں نے اس کو کڑھائی میں منتقل کر دی ہے کیونکہ بیسکلی یہ کڑھائی ہے بیف کڑھائی ہے گوانی بیف کڑھائی تو میں نے کڑھائی میں اس کو مزید پکاؤں گی ویورز ساتھ میں ویورز یہ ٹیماٹر بھی ڈال دوں گی میں اور ساتھ ویورز یہ پیاز بھی ڈال دوں گی اس کو اس طرح سے پھول کے ڈال دیں اور ساتھ ویورز یہ تھوڑی سوز میرچے بھی ڈال دوں گی باقی میں گارنشی میں استعمال چاہیں گی اس کو اچھے طریقے سے ہم پکائیں گے اس کو ہلکا سا پہلے ہم مکس کر لیں گے پہلے تاکہ جو باقی کا پانی رہ گیا ہے گوشت کا اسی کے اندر جی ہے یہ ہمارے ٹیماٹر اور پیاز جہیں وہ بھی کوکوڑو جائیں ساتھ ویورز میں نمک نہیں ڈالا تھا ون ٹی سپونچ ہے میں اس میں نمک ڈال دوں گی اور ساتھ ویورز یہ جو میں نے ڈرڈ چیلی پاوڈر ہے یہ میں نے کٹی ہوئی لال مرچ ہے یہ میں نے اوفیچنل رکھی تھی صرف اس کو ہلکا سا ٹیسٹ دینے کے لئے میں ڈال رہی ہوں اس کو مکس کر لیں گے یہاں میں کڑھائی میں جہاں میں نے کم استعمال کرتے ہیں دو استعمال کرتے ہیں اور باقی کڑھائی میں دہی استعمال کروں گی تقریباً اور اس کو دہی کے پانی میں اس کو بھون لیں گے اور پھر ہماری کڑھائی تیار ہو جائے گی اب دہی کے پانی کے اندر ہی ہم اس کو بھون رہے ہیں تو ساتھ میں یہ جو میں نے کالی مرچیں پر اسی ہوئی رکھی تھی یہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو اسی کے پانی کے اندر بھون لیں گے دہی کے پانی کے اندر پانی کڑھائی جو ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب یہ ایک ٹیبل سپونج ہے دھنیا ہے یہ میں نے چوپ کر لیا تو یہ ڈال دیں گے ساتھ میں یہ سبز مرچیں ہماری ریڈی ہیں یہ بھی ڈال دیں گے اور ساتھ میں ہاف ٹی سپونج ہے یہاں پر میں گرم حسانہ یہ سپرنکل کر دوں کی بہت ہی مزے کی ہماری اگوانی کڑھائی کیا رہے ہیں اور یہ تھی آج کے ہماری اگوانی بیپ کڑھائی بہت ہی مزے کی بیورز بنتی ہے اگر آپ میری یہ ریسپی پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں فیملی ممبرز میں فرینڈز میں اور بیل کا آئیکن لازم پریس کیجئے گا نیکس ویڈیو کے ساتھ پھر آجروں کی تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی